دوستو ڈاکٹر شیٹی نے آج ہمیں بتایا کہ ہم سو سال کی زندگی دس سال میں جینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے ہم پر بہت سٹریس بہت تنشن بہت تناہ ہو جاتا ہے لیکن ایک دوا ہے جو اس سٹریس اس تنشن کو بھگا سکتی ہے اور اس دوا کو آپ جب چاہے لے سکتے ہیں اس کا کوئی اوڈوز نہیں ہوتا کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں ہوتا نہ پیسے لگتے ہیں نہ کسی اسپتال یا نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے ہسی لافٹر تھیرپی میں نیتہ دینا چاہوں گا ڈاکٹر مدن کٹاریا کو مدن جی ہمیں بتائیے کہ یہ لافٹر تھیرپی کیا ہوتا ہے لافٹر تھیرپی یعنی ہسی یوگ لافٹر یوگا ہم بولتے ہیں ایک ایسی پدتی ہے جس میں کوئی بھی آدمی بینا کارن بینا جوک ہسی کو ایک ایکسرسائز کے روپ میں کر سکتا ہے ہسی ایک ایسی چیز ہے جو آدمی ہسے اور آپ کی جو ایمیون سسٹم اتنا سٹرانگ ہو جاتا ہے سٹریس لیول اتنے نیچے ہو جاتے ہیں کہ آپ جلدی سے بیماری نہیں پڑو گے اور اگر کوئی بیماری ہے کرونک بیماری بھی ہے تو آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گے یہ ہم نے ریسرچ کیا ہے تو ابھی آپ ہمیں ہسائیں گے؟ بلکل ہسائیں گے چلیے چلیے کیونکہ بینا کارن ہسنا بہت مشکل ہے اس کے لیے ہم نے دھیری دھیری اس کو سٹیپس بنایا ہے سو پہلا ہے کلاپنگ آپ ہاتھ پورے پھیلا کر کے جو ایسی اس طرح سے کی جاتی ہے جو جھر سے کریے اس طرح سے تاری مارنے سے ہماری ایکپریشن پوائنٹ سٹیمولیٹ ہوتے ہیں اس سے اینرڈی بڑھتی ہے دوسرا سٹیپ ہے اس میں بریدنگ ہاتھ آگے لگا لیے اچھا لمبا سواس لیجیے ہولڈ کیجیے ابھی پہلے پہلے نکلی ہسیں گے اور وہ اصلی ہسی میں اپنے آپ کنورٹ ہو جاتا ہے جب ہم مل کے ہستے ہیں ready one two three go چلی ایک ایک ایکسسائیز ہے اس کو بولتے ہیں لسی لافتر کیونکہ میں پ opacityём ہوں پiş法 کی پہلے اٹھا dois بار fitaw Anschede ایسا سمجھے آپ کا کریڈٹ کارڈ بل آفٹر تو آپ ایک ہاتھ اٹھائیے ایسا اور ایسا سمجھے آپ کا کریڈٹ کارڈ کا بل آگیا اس کو دیکھے ہسنگے ریڈی ایک دوسرے کو دکھانا چلیے ابھی اگلی ہسی ہے جسلا میں کیوں ہسنگا مجھے نہیں معلوم چلی ابھی جھگڑا بھی کریں گے تو ہستے بھی کریں گے چلو چلو